کیا کیا ہم نے بھولے کی کیا کیا ہم نے غلطیاں کی کیا کیا ہم نے غلط نڑے لیے جس کے کان سے آج بھارت کی یہ دینی ادشاہ بنی ہے دردشاہ ہوئی ہے اس اندر میں واقعان دینے کے لیے بھراجیو جی جو ورشوں سے اتحاس کا ادھیان کر رہے ہیں اور پورا جیون جنہوں نے اس بھارت ساوہیمان کی اس ورات یجی میں سمرپیت کیا ہے میں ان کو آمندیت کرتا ہوں آج کی سدبودھن کے لیے پرم پو جنیے سوامی جی سبھی سمماننی بہنوں بھائیو آج میں آپ سے سمباد کروں گا بھارت دیش کی ان بھولوں کے بارے میں جن کے کرنے پر ہم نے بہت کچھ کھویا اپنی دیش کا ایک کسی قوی نے کہا ہے لہموں میں خطا کی تھی صدیوں میں سجا پائی معنی بھول کوئی ہوتی ہے وہ کسی چھن وشیش پر ہوتی ہے لیکن اس کی سجا پورے کے پوری سببتہ پوری سنسکرتی اور پورے سماج کو سدیوں تک بھگتنی پڑتی ہے سیکڑوں سالوں تک وہ سجا ہم بھگتتے رہتے ہیں چھوٹی سی ایک بھول کسی چھن میں ہم سے ہو جاتی ہے تو بھارت دیش کے اتحاس میں آزادی کے پچھلے 63 ورشوں میں کیا کیا ایسی بڑی بھولیں ہوئی ہیں جن کی سجا ہمارا پورا سماج اور دیش ابھی تک پا رہا ہے اور آزادی کے پہلے ہم سے ایسی کیا بھولیں ہوئی ہیں جن کی سجا ابھی تک ہمارے دیش اور سماج کو مل رہی ہے یہ دو حصوں میں میرے ویاکھیان کو بھباجت کروں گا ویاکھیان کا پرثم بھاگ ہوگا آزادی کے بعد ہم سے جو بھولیں ہوئی پچھلے 63 ورشوں میں اور ویاکھیان کا دوسرا اور انتم حصہ ہوگا آزادی کے پورو ہم سے جو بھولیں ہوئی میں نے اس میں جو کالکھنڈ لیا ہے جو سمیں لیا ہے وہ آج سے لے کر لگ بگ پچھلے 200 ورشوں تک کا ہے تٹست روپ سے نشپک شروپ سے ہم سب ان بھولوں کے بارے میں گمبیرتا سے چنتن کریں اور آنے والے سمیں میں بھارت سواب ایمان کے ابیان میں جب ہم لگیں اور ایک سنگٹھن کے روپ میں ہم کام کریں تو اس بات کا ہم ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جو بھولیں ہمارے پوروجوں نے کر دی پرکھوں نے کر دی وہ بھولیں ہمیں ہمارے سنگٹھن میں نہیں دھورانی ہے کیونکہ بھولوں کو دھورایا نہیں جاتا بھولوں کو جو دھوراتے ہیں وہ اپنا اتحاس نہیں بنا سکتے ان کا کوئی بھوشی نہیں ہو سکتا وہ برطمان میں ہی دفن ہو جاتے ہیں دنیا میں سب سے اچھی سببتائیں وہ مانی جاتی ہے جو اپنی بھولوں کا صدھار کرتی چلی جاتی ہے اور دنیا میں وہی سببتائیں جیونت مانی جاتی ہے جو اپنی بھولوں کا صدھار سمیں کے انسار کرتی رہتی ہیں تو بھارت کی سببتہ کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ یہ بہت پرانی سببتہ ہے اور شاید اس سمیں دنیا میں سب سے پرانی جیوت سببتہ ہے بھارت کے بعد کی بہت ساری سببتہیں آئیں اور چلی گئیں لیکن بھارتی سببتہ ابھی تک جیوت ہے پوری دنیا میں تو شاید اس لیے کہ سمیں کے سامنے بھولوں کا پریشکار کرنا سیکھا ہے تو بھوش میں بھی ہم ان بھولوں کا پریشکار اپنے جیون میں اور سماج میں کر پائیں گے اس درشتی سے تھوڑی سی باتیں میں رکھ پاؤں گا کیونکہ بھولیں تو بہت ہیں لیکن جن بھولوں نے ہمارا پورا اتحاس بدل دیا ہمارا بھوگول بدل دیا ہماری سببتہ ہماری سنسکرتی کو پورے گہرے تک مت ڈالا جن بھولوں نے ہماری ارتھ ویوستہ کو پوری طرح سے چوپٹ کر دیا جن بھولوں کے قارن دیش کے ٹکڑے ہو گئے ایسی کچھ گمبیر بھولوں کی طرف آپ کا دھیان آکرشت کروں گا آزادی کے پچھلے 63 ورشوں میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی بھول جو ہم سے ہوئی وہ یہ کہ جب ہم 15 اغسط 1947 کو آزاد ہوئے تو اس سے ایک دن پہلے ہم نے بھارت کا بٹوارہ سویکار کر لیا یہ ہماری بہت بڑی راجنے تک بھول تھی جو آج ساری دنیا کے وششگیوں کے دوارہ کہی جا رہی ہے کہ بھارت نے اگر اپنا بٹوارہ سویکار نہیں کیا ہوتا تو آج کا بھارت دنیا میں کچھ اور ہوتا لیکن 14 اغسط 1947 کو ہم نے بھارت سے الگ ایک پاکستان دیش بننا منجور کرا لیا یا ہم نے سویکار کر لیا کہ پاکستان نام کا ایک دیش اس دیش کی زمین پر بن جائے گا یہ ہماری بہت بڑی بھول ثابت ہوئی ہے پچھلے 63 ورشوں میں آپ کے مند میں سوال آیا کہ یہ بھول قصے ہوئی ہمارے دیش کے لوگوں نے پاکستان کو سویکار کیا یا ہمارے دیش کے نیتاؤں نے پاکستان بنوا دیا لوگوں کی بات اگر میں کروں آپ سے تو 1937 سے بھارت میں ایک راجنیتک پارٹی بنی محمد علی زنہ اس کے ادھیکش ہوا کرتے تھے اور اس راجنیتک پارٹی نے بھارت دیش میں پاکستان کی مانگ کرنا شروع کیا لیکن آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ محمد علی زنہ اپنی پارٹی کی طرف سے جو مانگ کر رہے تھے کہ ہمیں پاکستان نام کا الگ دیش چاہیے دھرم کے آدھار پر سمپردائے کے آدھار پر ہمیں ایک الگ دیش چاہیے مسلم سمپردائے کو ایک الگ دیش چاہیے یا مسلم سبیتہ کو ایک الگ دیش چاہیے اس مانگ کو بھارت کے مسلمانوں نے کبھی بھی سمرتن نہیں دیا بھارت کے مسلمانوں کی اس بات کے لیے تعریف کرنی پڑے گی کہ جنہ کے دوارہ کی گئی اس مانگ کو بھارت کے مسلمانوں نے کبھی بھی سمرتن نہیں دیا بھارت کے مسلمانوں نے کبھی بھی پاکستان کی مانگ کو منظور نہیں کیا تو آپ بولیں گے پھر جنہ کیسے سفل ہو گیا اور جنہ کی راجنے تک پارٹی کیسے سفل ہو گئی پاکستان بنوانے میں بھارت کے مسلمانوں نے جنہ کا سمرتن نہیں کیا میں آپ کو بہت ونمرتہ پوروک ایک در ایسی گھٹنائیں سنانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کا جنہ کے پرتی کیسا رویہ تھا کئی بار جنہ مسلمانوں کے بیچ میں بیاکھیان دینے جاتا تھا اور مسلمانوں کو اس بات کے لیے اکساتا تھا کہ تم کو الگ پاکستان لینا چاہیے تم کو الگ دیش بنانا چاہیے سب طرح کا وش وہ لوگوں کے من میں بھرتا تھا تو کئی سبحاؤں میں جنہ کا سواگت جوتوں کی محلہ کے ساتھ ہوتا تھا لوگ گصے میں آتے تھے ایک سبحاؤں میں تو اس کو لاہور کی ایک سبحاؤں تھی جس کے بہت سارے دستاویج اپ لفد ہیں جنہ کو جوتوں کی محلہ ڈال دی لوگوں نے گلے میں اور کہا بھاگ جاؤ یہاں سے ہمیں پاکستان نہیں چاہیے ہمیں تو اسی بھارت میں رہنا ہے ہمیں الگ دیش نہیں چاہیے کیونکہ الگ دیش ہو کر ہمارا استد تو خطرے میں پڑ جائے گا جو مسلم دوسرے نیتہ ہوا کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر الگ پاکستان بنا تو ایک طرف تو بھارت ہے ہی ہمیشہ اور دوسری طرف چین بیٹھا ہے اتنا طاقتور دیش کبھی بھی پاکستان کو ختم کرا دے گا اس لیے جو ذمہ دار اور سمجدار مسلم نیتہ تھے اس دیش میں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھے اور ان کے بہت سارے سہیوگی مسلم نیتہ تھے بدردین طیب جی کر کے ایک بہت بڑے مسلم نیتہ تھے فیروشاہ کر کے ایک بڑے مسلم نیتہ ہوئے اس دیش میں ایسے بہت سمجدار مسلم نیتہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان اگر بنا تو نہ سکھی ہوگا نہ سمرد شالی ہوگا نہ سمپتی شالی ہوگا الٹا ہمیشہ دو دیشوں کے بیچ میں فسا رہے گا اور چکی میں گھنکی طرح سے پستا رہے گا ایک طرف چین بیٹھا ہے دوسری طرف بھارت تو ہے ہی اس لیے جیادہ سمجدار مسلم نیتہ مانتے نہیں تھے جنہ کی بات کو پھر آپ بولیں گے پھر جنہ ایسے آگے کیسے بڑھ گیا واسطوکتہ یہ تھی کہ جنہ کی یہ جو مانگ تھی پاکستان بننا چاہئے اس کو انگریجوں کا بھرپور سمردھن تھا اور واسطوکتہ جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے جو احتیاسک دستاویج ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جنہ کو نہیں چاہیے تھا پاکستان انگریجوں کو چاہیے تھا انگریجوں کی یہ کٹل نیتی تھی ان کی یہ کوٹ نیتی تھی یا ان کی یہ در نیتی تھی کہ وہ بھارت کو توڑ کر یہاں سے چھوڑ کر جائیں انگریجوں کا احتیاس اگر آپ پڑھیں گے پچھلے پانچ سو ورشوں کا دنیا کے لگ بگ 71 دیشوں کو انہوں نے گلام بنایا پچھلے پانچ سو ورشوں میں آسٹریلیا ان کا گلام ہوا نیوزیلینڈ ان کا گلام ہوا سنگاپور ان کا گلام ہوا ہونگ کونگ تائیوان کو انگریجوں نے گلام بنایا بھارت کے پڑھوسی بہت سارے دیش انڈونیشیا ملیشیا انگریجوں کی گلامی میں گئے چین بھی گلام رہا کافی دنوں تک انگریجوں کا جاپان کو انگریجوں نے گلام بنایا دنیا کے ایسے 71 دیشوں میں امریکہ کناڈا بھی انگریجوں کے گلام رہے ہیں ایسے 71 دیشوں میں جہاں جہاں انگریجوں نے اپنا سامراج استحابت کیا تھا ان سبھی دیشوں کو چھوڑنے سے پہلے انگریجوں نے ان کا بٹوارہ کیا تھا افریقہ کا اتحاس اگر آپ پڑھیں گے تو افریقہ میں انگریجوں نے ساڑھے چار سو ورشوں کی گلامی لائی تھی یا ساڑھے چار سو ورشوں تک افریقہ میں انگریجوں کا سامراج چلا تھا اور افریقہ کے ایک ایک دیش کو سیدھی سرل ریکھا میں انہوں نے بانٹ دیا اگر آپ تھوڑا سا وشکے مانچتر کا ادھیان کریں گے تو افریقہ کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے تو افریقہ کے جو دیشیں جیسے نائزیریہ ہے جیسے سومالیا ہے جیسے ایتھیوپیا ہے جیسے زمبابی ہے ایسے افریقہ کے چھوٹے بڑے دیشوں کو آپ دیکھیں گے نقشے میں تو سبھی دیشوں کی سیما ریکھا ہے ایک سرل ریکھا ہے اسٹریٹ لائن ہے کوئی دیش چوکور ہے کوئی تکونا ہے کوئی پنچکونی ہے کوئی شٹکونی ہے اس طرح سے دیشوں کو کاٹا ہے میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیش کی سیمایں کبھی بھی سیدھی سرل ریکھا نہیں ہوتی دیش کی سیمایں ٹیڑی میڑی ریکھا ہوتی ہیں بھارت کی سیما کو دیکھو انگریج تو بھارت کو کھنڈ کھنڈ توڑنا چاہتے تھے وہ تو بھارت دیش کے اوپر بھگوان کی کرپا ہوئی کہ سردار بھل بھائی پٹیل جیسا لہو پرش ہم کو بھیج دیا اسی سمیہ میں اور ان کی دور درشتی تھی انہوں نے انگریجوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا ورنہ انگریج تو بھارت کے پانچ سو پینسٹ ٹکڑے کرنا چاہتے تھے اور بھارت کو وہ ایسے ہی بانٹنے کی یوجنا لے کے آئے تھے جیسے افریقہ کو انہوں نے بانٹا تو افریقہ کے دیشوں کے بارے میں آپ دھیان سے دیکھیں گے سبھی دیشوں کی سیمائیں سٹریٹ لائن میں ہیں سیدھی سرل ریکھا ہے ایسے ماتا ہے انگریجوں نے من مانی سے من مرجی سے تو انگریجوں کی یوجنا تھی جیسے افریقہ میں انہوں نے کیا کہ دیش کو چھوڑا تو بٹوارہ کرایا اس دیش کا کھنڈ کھنڈ توڑا اس پورے افریقہ کے لوگوں کو ویسے ہی ان کی یوجنا بھارت کے لیے تھی کہ بھارت کو وہ چھوڑیں گے تو انہوں نے کیا کیا بھارت میں پانچ سو پینسٹ ریاستیں ہوا کرتی تھی ان کے راجہ ہوا کرتے تھے ان کو بھڑکانا شروع کیا اکسانا شروع کیا اور ہر ایک راجہ کو انگریج یہ کہا کرتے تھے پرتیقش اور پڑکش روپ سے کہ آپ چاہو تو بھارت سے الگ ہو سکتے ہو اور زیادہ تر راجہ یہ کہا کرتے تھے نہیں ہم کو تو بھارت میں ویلے ہونا ہے بھارت میں ملنا ہے تو پھر انگریج ان کو اور چڑھانے کے لیے کہتے تھے کہ پھر آپ کی مرجی بھوشو میں آپ کا کیا ہوگا ہم نہیں جانتے تو اس طرح سے راجہوں کو بھڑکا کے راجکماروں کو بھڑکا کر ان کی یوجنہ تھی کہ وہ بھارت کو پانچ سو پینسٹ پکڑوں میں توڑیں لیکن ان کی یہ یوجنہ کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ ان کی یوجنہ کو ناکامیاب کرنے کے لیے سردار بلل بھائی پٹیل نے رات دن ایک کر دیا تھا اور جی جان لگا دیا تھا اس لیے بھارت کی ادھکانش ریاست ہے تین کو چھوڑ کر ایک ریاست تھی جمہو کاشمیر ایک ریاست تھی اس کا نام تھا جونہ گڑ جو گجرات میں ہے سمدر کے کنارے ہے اور ایک ریاست تھی حیدر آباد یہ تین ریاستوں کو چھوڑ کر پانچ سو باسٹ ریاستوں نے انگریجوں کی کسی بات کو نہیں مانا تھا اور انہوں نے سنکل پلیا تھا کہ بھارت کی آزادی کے ساتھ ہم بھارت میں ہی رہیں گے بھارت میں ہی ولے ہوں گے ہمارا بھارت سے الگ کوئی استیت تو نہیں ہے تو انگریجوں کی چال کامیاب نہیں ہوئی پانچ سو باسٹ ریاستوں نے بھارت میں ملنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ ولے ہو گئے تین ریاستیں انگریجوں کی چال میں فسی تھی جمہو کاشمیر فسا حیدر آباد فسا اور جونہ گڑ فسا ان تین ریاستوں کو انگریجوں نے بھڑکا رکھا تھا کہ آپ بھارت میں ملو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بھارت سے الگ ہو جاؤ ایک نیا راشت بناو تو جمہو کاشمیر میں یہ مانگ شروع ہوئی تھی کہ ہم بھارت سے الگ ایک نیا راشت بنائیں گے اسی طرح جونہ گڑ کا جو راجہ تھا وہ مسلمان تھا اس نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہم تو پاکستان میں جا کے ملیں گے اور حیدر آباد کا جو نظام تھا وہ بھی ایسی باتیں کرتا تھا وہ کہتا تھا یا تو میں سوطنت رہوں نہیں تو میں پاکستان میں جاؤں بھارت میں تو نہیں ملوں گا لیکن سردار پٹیل کی ہوشیاری نے اور سردار پٹیل کی بددمتہ نے ان تینوں راجیوں کو تھوڑے سمیں کے بعد پھر سے بھارت میں ملا لیا تھا انگریجوں کا ساشن ختم ہونے کے بعد یہ تینوں ریاستیں بھارت میں آ کر ملی یہ ایک کہانی ہے جو انگریجوں کی سمجھ محنی ہماری سمجھ انگریجوں کے بارے میں بنانے کے لیے جاننے کے لیے آوشکتہ ہے دوسری ایک کہانی کہ جب انگریجوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ زیادہ تر بھارت کی ریاستیں الگ نہیں ہو رہی ہیں وہ سب بھارت میں ہی ملنے کو تیار ہیں تب انہوں نے جننہ کو اپنی مہرہ بنا کر اپنی گٹی بنا کر کھیلنا شروع کیا جننہ کو انگریجوں نے ایک پیادے کی طرح سے استعمال کیا شترنج کا جو کھیل ہوتا ہے نا اس میں کچھ پیادے ہوتے ہیں ویسے ہی جننہ انگریجوں کا پیادہ بنا اور جننہ کے پیچھے انگریج تب سے لگے ہوئے تھے جب محمد علی جننہ لندن میں وقالت پڑھنے کے لئے گیا تھا بیریسٹر ہوا تھا وہ لندن سے اس نے پڑھائی کی تھی تب سے انگریجوں نے جننہ کو دیکھ رکھا تھا اور جب وہ بھارت لوٹا تو سب طرح کا سہیوک کر کے جننہ کی ایک پارٹی کھڑی کی جس کا نام مسلم لیگ پڑھا یہ مسلم لیگ کو بنانے کے لئے سارا پیسہ انگریجوں نے دیا جننہ کو اور نہ صرف پیسہ دیا بلکہ انگریجوں نے اپنے اکھواروں میں مسلم لیگ کے بارے میں چرچہ اور بخان کروانا شروع کیا انگریجوں کے جو اکھوار نکلا کرتے تھے اس بھارت دیش میں جننہ کی پارٹی کے بارے میں خوب بڑی بڑی خبریں چھپتی تھی چھوٹا سا کوئی کارکرم جننہ کی پارٹی کرے تو انگریجوں کے اکھوار میں مکھ پرشت پر اس کا سمچار چھپتا تھا اور اس طرح سے جننہ کو ہوا بھری انگریجوں نے اور دھیرے دھیرے تیار کیا کہ تم تو الگ دیش مانگو پاکستان بھارت میں رہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے جننہ نے پاکستان کی مانگ کرنا شروع کیا لیکن بھلا ہو بھارت کے مسلمانوں کا انہوں نے جننہ کا سمرتن نہیں کیا پھر دھیرے دھیرے انگریجوں نے کچھ مسلمانوں کو بنگال کے کچھ مسلمانوں کو اور خاص کر بہار کے کچھ مسلمانوں کو جو جننہ کے ساتھ تھے پیسے دے کر فنڈ دے کر رشوت دے کر لالچ دے کر گھوس دے کر تیار کروانا شروع کیا کہ تم بھی پاکستان مانگو تو بنگال میں ایک نیتہ نکل آیا اس کا نام تھا سہرہ وردی اور وہ جننہ کے ساتھ مل کے ایک دوسرا نیتہ بنا جس نے کہا مجھے پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں سمپردائی کے آدھار پر بٹوارا چاہیے تو اس طرح سے پاکستان کی مانگ انیس سو سیتیس کے بعد اس دیش میں کھڑی کی گئی انگریجوں کی پوری طاقت اس میں لگی پیسہ لگا ان کی شکتی لگی ان کی اکل لگی ان کی بدھی لگی اور اس طرح سے یہ بات بڑھتی چلی گئی بعد میں کیا ہوا انیس سو بیالیس میں انگریجوں نے دوسرے وشید میں جب ان کی بہت بری حالت ہو گئی دوسرا وشید انیس سو انتالیس سے شروع ہو گیا تھا اور جرمنی نے انگریجوں کی کمر توڑ دی تھی اس سمیں جرمنی کا جو ہٹلر تھا اس نے انگریجوں کو اتنا مارا تھا اتنا پیٹا تھا کہ حال خراب ہو گیا تھا ان کا بم گرائے تھے اتنے پورے انگلینڈ پر کن لاکھوں لوگ مر گئے تھے اور یوروپ کے اور دیش جو انگریجوں کو مدد کر رہے تھے وہ بھی پٹ گئے تھے تو انگریجوں کی انیس سو بیالیس تک حالت بہت خراب ہو گئی تو انگریجوں نے پروک شروع سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید اب بھارت میں وہ زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے یا بھارت میں زیادہ ساشن نہیں کر پائیں گے اور انیس سو پیتالیس میں جب دوسرا وشد ختم ہو گیا اور انگریجوں کی ارثویوستہ پوری طرح سے دوست ہو گئی تب تو انگریجوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ اب بھارت چھوڑ کر وہ چلے جائیں گے اور انیس سو چھیالیس میں باقاعدہ اس کی گوشنہ ہو گئی اور سیتالیس میں پندرے اغسط کو وہ چلے گئے لیکن جب بیالیس سے انگریجوں کا یہ مند بن گیا کہ ان کو بھارت سے چلے جانا ہے چھوڑ دینا ہے تو انہوں نے بھارت کے نیتاؤں سے بینا بتائے ہوئے ٹرانسفر آف پاور کی بات کرنا شروع کیا اور ان نیتاؤں میں بہت مہتپن ان کے لیے جنہ تھا اور جنہ کو پھر سے انہوں نے یہی بات سمجھانا کیا الگ پاکستان لے لو الگ دیش لے لو تو تم پردان منتری ہو جاؤ گے تم ایسے ہو جاؤ گے اور یہ سب چلنا ہو گیا اور آگے یہ بڑھتا چلا گیا انت میں یہ ہوا مہاتمہ گاندی ایک بڑے نیتا تھے اس سمیں آزادی کے اندولن کے انہوں نے ایک سنکل پلے رکھا تھا وہ یہ کہ بھارت کا بٹوارہ ہوگا نہیں کسی بھی قیمت پر اور مہاتمہ گاندی نے پورے دیش میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھارت بٹے گا نہیں بھارت ایک رہے گا اکھنڈ رہے گا اگر بھارت کا بٹوارہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دن میں سپنے دیکھنا بند کر دینا چاہیے میں ہونے نہیں دوں گا اور ایک دن تو اتنی کٹھور بات کہی انہوں نے کہ بھارت کا بٹوارہ بعد میں ہوگا پہلے میں مروں گا اور میری لاش پہ بھارت کا بٹوارہ ہوگا تو گاندی جی نے یہ اعلان کر رکھا تھا اور آپ کو شاید معلوم ہے یہ بات کہ بھارت کے کروڑوں ناغرک گاندی جی کے ساتھ تھے تو کروڑا لوگ بھی گاندی جی کے سنکلپ کے ساتھ تھے ہندو ہوں مسلمان ہوں سب لوگ گاندی جی کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمیں بھی بھارت کا بٹوارہ نہیں کرانا ہے تو ماؤنٹ بیٹن نام کا ایک آدمی بھیجا گیا انگلینڈ سے اور اس کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ جا کر بھارت کا بٹوارہ کرانے میں مدد کرے اور ماؤنٹ بیٹن کو بھارت میں انگریجوں کا آخری وائس رائے مانا جاتا ہے آخری گورنر جنرل مانا جاتا ہے اس نے آکے جو گھوٹیاں بچھائیں اس کے آدھار پر بھارت کے بٹوارے کی پرشتبھومی تیار ہوئی اس نے کیا کیا جنہ کو اور زیادہ راجنیتک مہتوہ کانگچھا سے پریریت کرا کے ایک دم سے پکا کھڑا کر دیا کہ ہم کو تو پاکستان نہیں چاہیے تو باتچیت شروع ہوئی اور اس باتچیت میں جو اندر کے دستاویج ہیں جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جنہ ایک بار مہاتمہ گاندی سے ملنے گیا مہاتمہ گاندی نے جنہ کو پوچھا بھئی تم کو کیا چاہیے کہ پاکستان چاہیے کیوں چاہیے مجھے پردان منتری ہونے کا ہے الگ مسلمانوں کا دیش بنانے کا ہے تو مہاتمہ گاندی نے کہا کہ بھارت کے مسلمان تو چاہتے نہیں کہ الگ پاکستان بنے وہ تو تمہارے ساتھ ہیں نہیں تو جنہ نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ بہت مسلمان ہیں تو گاندی جنہ نے کہا کہ دیش میں ایک جنمت سنگرے کرا لو تو جنہ اس بات سے پیچھے ہٹ گیا پھر گاندی جی نے بڑے پریم سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم کو پردھان منتری ہی ہونا ہے نا تو بھارت کے ہو جاؤ اس میں کیا برائی ہے لیکن دیش تو ایک رہے دیش تو نہیں ٹوٹے تو جنہ ترن تیار ہو گیا اور گاندی جی کو لگا کہ اس کی یہی کمزوری ہے کہ یہ پردھان منتری ہونا ہے اس کو اب جنہ نے جب یہ مان لیا کہ میں پردھان منتری ہو جاؤں تو اس نے کہا پھر بھارت نہیں بٹوارا مجھے کرنا پھر بھارت کو نہیں توڑنا معنی پردھان منتری پت چاہیے اب جنہ کے سامنے جو ویکتی تھے پردھان منتری پت کے امیدوار وہ تھے پنڈی جوارلال نہیرو اور انہوں نے ایک ایسی کڑوی بات کہہ دی جس میں سارے دیش کی دشا بدل گئی میں نے آپ سے کہا تھا بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا کہ تھوڑے سے کسی چھن وشیش پر ہم ایک معمولی سی بھول کرتے ہیں اور وہ دیش کے لیے پورا اتحاس بدل دیتی ہے جب نہرو جی کے سامنے یہ بات آئی کہ جنہ پردھان منتری بننے کے لیے بات کر رہا ہے اور وہ دیش کا بٹوارا نہیں چاہتا تو گاندی جی نے سندیشہ بجبا دیا کہ ٹھیک ہے جنہ کو پردھان منتری سویکار کر لینے میں کوئی گلتی نہیں ہے اگر دیش ٹوٹنے سے بچتا ہے تو اس کو پردھان منتری سویکار کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے نہرو جی نے ایک بہت کڑوا واقعے کہا پرم پوجنیے سوامی جی ہم لوگوں کو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں اور میں اس بات کو وشیش روپ سے دھیان سے سنتا ہوں کہ بھاشا کا پرماد نہیں ہونا چاہیے بولی میں پرماد نہیں ہونا چاہیے اور وہ پرماد نہرو جی کی بولی میں آ گیا نہرو جی نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ کر دیا پورے دیش کی جنتہ کے سامنے ان کا بیان آ گیا کہ میں محمد علی زنہ کو اپنے کیبینیٹ کے منتری منڈل کے چپراسی کے روپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا پنڈے جوارلہ نہرو نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد علی زنہ کو اپنے منتری منڈل کے چپراسی کے روپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا معنی سیدھی سی بات ہے کہ میں ان کو اپنے منتری منڈل کا چپراسی نہیں بنا سکتا پردھان منتری بنانا تو بہت دور کی بات ہے اور یہ بات جنہ کے دل میں تیر کی طرح سے چھپ گئی اور جنہ نے پھر کہا کہ اب تو میں پاکستان بنا کے ہی رہوں گا چاہے جو ہو جائے اور یہی انگریج چاہتے تھے انگریجوں نے پھر اس موقع کو لپک لیا اور جنہ کو تھوڑی اور ہوا دی اور تھوڑا بھڑکا دیا اور پھر اس نے مارکٹ شروع کرا دی ایک ڈائریکٹ ایکشن پلین شروع ہوا تھا بنگال میں اور جنہ کے مسلم لیگ پارٹی کے جو صدد سے ہوا کرتے تھے انہوں نے تلوارے نکال کر ہندووں کا قتل عام شروع کر دیا تھا بنگال میں اور اس بیان کے بعد ساری استطی اور پرستطی بدل گئی مہاتمہ گاندی بہت کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے بات بن جائے لیکن وہ بات نہیں بنی اور جنہ اس کے بعد پھر مانا نہیں اور گاندی جی کو ملنے بھی نہیں آیا پھر اس نے کہا کہ پنڈی جوارلان نہرو کہتے ہیں کہ میں ان کے مندری منڈل کا چپراسی بننے لائک نہیں ہوں تب تو سوالی نہیں اٹھتا اب تو میں نیا دیش بنا کے ہی رکھوں گا اور اس کا پردان منطری بن کے دکھاؤں گا اچھا جنہ کا جو ایک ڈاکٹر تھا جو اس کا علاج کرتا تھا اس ڈاکٹر نے کوئی سوچنائے لوگوں کو بھیجوائی تھی اور کانگریس کے کئی بڑے نیتاؤں کو یہ جانکاری دی تھی کہ یہ جنہ زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے اس کو بون ٹی بی ہو گئی ہے یہ دو چار چھے مہینے جندہ رہے گا اس کے بعد مر جائے گا اس کو پردان منطری اگر بنانا ہے تو بن لینے دو دیش تو ایک رہے گا بٹوارہ نہیں ہوگا لیکن کسی نے اس ڈاکٹر کی بات پہ دھیان نہیں دیا اور ان تمہیں پھر وہ ہوا انگریس تو تیار بیٹھے تھے تو انگریجوں نے اپنی سنصد میں ایک قانون پاس کر دیا جس کا نام تھا انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ اور اس قانون کی پریبھاشہ میں یہ تیہ کیا گیا کہ اس قانون کے پاس ہوتے ہی بھارت کے دو حصے ہو جائیں گے ایک بھارت رہے گا دوسرا پاکستان ہو جائے گا پاکستان کہاں کہاں ہو جائے گا اس کی سیمہ تیہ کر دی انگریجوں نے اور بھارت کہاں کہاں رہے گا اس کی سیمہ تیہ کر دی انگریجوں نے اور اس طرح سے یہ بٹوارہ ہو گیا اور آپ کو اتحاس کی ایک سچا ہی بتانا چاہتا ہوں جو درد دیتی ہے دل میں وہ یہ کہ پاکستان ملنے کے تھوڑے مہینے کے بعد ہی جنہ مر گیا تو بار بار اس کے ڈاکٹر کی بات یاد آتی ہے کہ اس کا ڈاکٹر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ پاچھے مہینے کا مہمان ہے اس کو بن لینے دو پردان منتری باقی تو پھر پورا دیش ہمارا ہی ہے لیکن کسی نے اس ڈاکٹر کی بات کو گمبیرتا سے نہیں لیا اگر لے لیا ہوتا تو بھارت کی یہ اتحاسی گلتی ہم سے نہیں ہوئی ہوتی اور پاکستان نام کا دیش الگ نہیں ہوا ہوتا اور یہ بھارت ایک اکھنڈ دیش رہتا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جنہ تو مر گیا اور مرنے کے بعد پھر پاکستان کا جو حال ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس میں میں بستار میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پاکستان کے انترک ماملے میں میں دخل نہیں دینا چاہتا لیکن جتنا ماملہ بھارت سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے اب اس ماملے کا انتم جو وہ نکلا سچ بن کے سامنے کہ بٹوارہ ہوا بھارت پاکستان تو مسلمانوں کو پاکستان جانا ہے اور ہندووں کو پاکستان سے بھارت آنا ہے بہت سارے مسلمانوں نے پاکستان جانے سے منع کر دیا اور بہت سارے ہندووں نے پاکستان سے بھارت میں آنے کو منع کر دیا تو پھر مارکارٹ شروع ہوئی اور ساری دنیا کا اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ ایک دیش کے دو ٹکڑے ہوئے تو اتنے لاکھ لوگوں کی مارکارٹ کبھی کسی دیش میں نہیں ہوئی جو بھارت میں ہوئی بھارت اور پاکستان کے بننے پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا ہے اس کے صحیح صحیح آنکڑے نہیں ملتے پاکستان کے آنے والے اور بھارت سے پاکستان جانے والے لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا لاکھوں ماں بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی لاکھوں چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا گیا اس جمعنے کے دستاویج کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں بھر بھر کے گاڑیوں میں ٹرینوں میں بسوں میں بیل گاڑی میں گوڑا گاڑی میں کھچر میں لوگ دھیر کے دھیر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتے تھے کسی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے سمپتی چھوڑنی پڑے اپنی سبیتہ اپنی سنسکرتی چھوڑنی پڑے اور اجڑ کر دوسری جگہ جا کر رہنا پڑے اس کا درد وہی بتا سکتا ہے جس کا اجڑ ہوا ہے گھر اور بھارت میں ایسے لاکھوں پریوار ہیں شاید میں کہوں تو اب کچھ کروڑ پریوار ایسے ہوں گے جو اجڑ کر پاکستان سے بھارت میں آئے اور سب کچھ انہوں نے وہاں چھوڑا تھا کچھ نہیں لا پائے اور یہاں لاکر شون سے انہوں نے اپنا جیون شروع کیا اور آج بھگوان کی کرپا سے وہ شکھر تک بھی پہنچے پرنام ہے ان کی محنت کو بندن ہے ان کی محنت کو کہ پاکستان سے اجڑ کر آئے کچھ ہاتھ میں نہیں تھا آکے لے آئے کسی کی پتنی چھوٹ گئی وہاں پر کسی کا پتا چھوٹ گیا کسی کی بیٹی چھوٹ گئی کسی کی بہن چھوٹ گئی کسی کی ماں چھوٹ گئی کسی کا کچھ چھوٹا اور کسی طرح سے بارتے پیٹتے بھاگتے بھوگتے یہاں آ کر انہوں نے کہیں کہیں آشیا نے بنائے اور آشیا نے بنا کر بھارت دیش کو اور اپنی اس ماتر بھومی کو انہوں نے مان لیا کہ اب یہی ہماری ماتر بھومی ہے یہی کرم بھومی ہے اور اس کی سیوہ میں لگ گئے اور بھگوان نے بھی ان کو ان کی محنت کا فل دیا کہ آج وہ کافی اچھے ویوست تھے تھے لیکن یہ بٹوارے کا درد ان کے دل میں جو ٹیس مارتا رہتا ہے یہ شاید کب جائے گا معلوم نہیں ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی احتیاس ایک بھول تھی کرسی کے ایک پد کے لیے پردان منتری پد کے لیے ایسا ستہ کا سمجھوتا نہیں ہو سکا جو سب کو سماویش کر سکے اور اسی میں یہ سارا کھیل کھیل لیا اور انگریجوں نے آگ میں گھی ڈال دیا ان کا تو پہلے سے من تھا کہ پاکستان کو بنوانا ہی ہے اور یہ ہمارے دیش میں ایک بڑا انہوں نے وشکہ بیج بو دیا اب یہ وشکہ بیج ایسا ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے گلے کی فانس بن گیا ہے نہ نگلتے بنتا ہے نہ اگلتے بنتا ہے اب وہ جو تین راج بھارت میں کاشمیر ایک تھا جونہ گڑ اور ایک تھا ہیدر آباد تو بٹوارہ ہو گیا بھارت کی سرکار بھارت میں بن گئی پاکستان کی سرکار پاکستان میں بن گئی تب سردار پٹیل نے کوشش کی کہ یہ جو تین راج ہیں ان تینوں راجیوں کو بھارت میں ملانے کے لیے پریاس کیا جائے تو جونہ گڑ راجی کو انہوں نے ملا لیا بعد میں ہیدر آباد بھی بھارت میں مل گیا کیونکہ سردار پٹیل نے دونوں راجاؤں کو یہ کہا تھا کہ تم پاکستان جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ تمہارا راجی پاکستان نہیں جائے گا کیونکہ تمہاری جنتہ کی اس کے لیے انومتی نہیں ہے ہیدر آباد ریاست میں سردار بھارت بھاری پٹیل نے ایک آنترک سرویکشن کر آیا تھا کیونکہ وہ بھارت کے گرہ منتری بن چکے تھے انہوں نے ایک آنترک سرویکشن یہ کر آیا تھا کہ ہیدر آباد ریاست میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو وہ کیا چاہتے تو پتا چلا 97% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو بھارت میں ہی رہنا چاہتے ہیں ہمارا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو سردار بللب بھائی پٹیل کو حوصلہ بڑھا اتصاہ بڑھا اور انہوں نے ہیدر آباد کی نظام کو کہا کہ تم کو جانا ہے تو چلے جاؤ یہ راج تو بھارت میں ہی رہے گا کیونکہ یہاں کے ناغرکوں کا کہنا ہے کہ ہم بھارت میں رہنا چاہتے ہیں اور ہیدر آباد کا نظام پھر تیار نہیں ہوا تو ایک دن سردار پٹیل نے ان کو سنکیت میں ایک دھمکی دی تھی کہ نظام یہ سمجھ لینا کہ میں نے میرے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں جب تک میں تمہیں جھیل رہا ہوں تب تک جھیل رہا ہوں جس دن میرے کو ایسا لگا کہ اب سیمہ ختم ہو گئی ہے جھیلنے کی تو دو چار گھنٹے ہی لگیں گے بھارت کی ائر فورس کے جوان بھارت کی سینہ کے جوان تمہارے ہیدر آباد میں اتریں گے اور ایک جھٹکے میں پورا ہیدر آباد بھارت میں مل جائے گا اور اس کے سمانان تر ہیدر آباد ریاست میں ایک سنگرام چل رہا تھا پوری ریاست کو بھارت میں ملاؤ ناغرکوں کی طرف سے ایک آندولن چل رہا تھا اور اس آندولن میں بہت بڑی بھومکہ تھی آری سماج کے نیتاؤں کی آری سماج کے نیتا پورے ہیدر آباد ریاست میں اس سمیں سکریے تھے اور بھارت کے کچھ سماج وادی نیتا جیسے شری رام منوہر لوہیہ اور ان کی ایک بڑی فوج یہ سب اس بات کے لیے سکریے تھے کہ ہیدر آباد کو بھارت میں ملانا ہے تو ہیدر آباد ریاست کے گاؤں گاؤں میں یہ نیتا گھوم گھوم کر پرچار کر رہے تھے اور جنتا کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو پاکستان نہیں جانا ہے بھارت میں رہنا ہے تو اس کا فل ملا تھا اس پرچار کا بہت بڑا فل ملا تھا جنتا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تو بھارت میں ہی رہیں گے تو نظام ایک دن پھر بھاگ گیا بھارت چھوڑ کر اور بھارت میں پورا ہیدر آباد راج ملا لیا گیا اور اسی طرح سے جونہ گڑکا ہوا جونہ گڑکا بھی سارا کا سارا راج اسی طرح سے بھارت میں ملائے گیا انت میں جمہو کاشمیر کا معاملہ آیا اور جمہو کاشمیر کے معاملے میں ہوا یہ تھا کہ جمہو کاشمیر کے مہراجاتِ حری سنگھ ان کے دل میں انگریجوں نے یہ جوت جلا دی الگ دیش بنانا الگ راشتر بنانا بفر اسٹیٹ بنانا اور وہ اسی کا گانا گاتے رہتے تھے اور انگریج انکمند میں تھا کہ یہ جمہو کاشمیر تو الگ ہوئی جائے جیسے پاکستان الگ ہوا اور انگریج اس آگ میں گھی ڈال رہے تھے اسی سمیں پاکستان نے جمہو کاشمیر پر حملہ کر دیا اور جیسے ہی جمہو کاشمیر پر حملہ ہوا تو مہراجہ حری سنگھ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کے پاس پوری سینہ نہیں تھی جو پاکستان کے حملے کا سامنا کر سکے اور مہراجہ حری سنگھ کو یہ دکھ گیا کہ اب تو پاکستان کی سینہ جمہو تک پہنچنے والی ہے اب زیادہ دور نہیں ہے اور اب تو یہ شرینگر بھی گیا جمہو بھی گیا سب کچھ گیا تو ان کے دل میں تھا کہ ایک سوتمت راشتر بنے گا اب تو لگا کہ یہ پاکستانی راشتر بن جائے گا تو انت میں انہوں نے ہتیار ڈالے اور سردار بللب بھائی پٹیل کے پاس اپنے پردھان منتری کو بھیجا اور کہا کہ اب آپ ہمیں بچاؤ تو سردار بللب بھائی پٹیل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم کیوں بچائیں آپ کو کیوں بچائیں جمہو کشمیر تو بھارت کا انگ ہے نہیں اور آپ تو کہتے ہو کہ ہم سوتمت ردیش بنائیں گے تو اپنا سوتمت ردیش بنا لو ہم آپ کو کیوں بچائیں تو جو پردھان منتری تھا مہاراج حری سنگھ کا بہت ہوشیار بہت چطر ویقتی تھا اس نے کہا کہ اس سمیں بحث کرنے کا سمیں نہیں ہے بعد میں ہم تیہ کر لیں گے لیکن یہ پاکستانیوں سے تو ہمیں بچانا ہے اپنے راج کو تو سردار پٹیل نے کہا کہ میں میری سینہ بھیج سکتا ہوں اور پاکستانیوں کو ہماری سینہ گاجر مولی کی طرح سے کٹ دے گی لیکن ایک شرط ہے تو شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ آپ بینا کسی شرط کے بھارت میں ملنے کا فیصلہ کرو اور اعلان کرو کہ بھارت میں آپ کا پورا راجی کا ولے ہوگا اسی کنڈیشن پہ بھارت کی سینہ آپ کو بچانے کے لیے آئے گی کیونکہ تکنی کی روپ سے جب تک آپ بھارت دیش سے جڑتے نہیں ہیں تب تک بھارت کی سینہ آپ کی رکشہ کیوں کرے گی کیونکہ بھارت کی سینہ تو بھارت کی سیمہوں کی رکشہ کرنے کے لیے ہے اور جمہو کاشمیر چونکہ بھارت کا انگ نہیں بن پا رہا ہے اور آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو ستنتر دیش بنانا ہے تو ہم آپ کی رکشہ تو نہیں کر پائیں گے تو پردھان منتری بھاگا بھاگا واپس گیا مہراجہ حریسنگ کے پاس اور کہا کہ سردار پٹیل نے تو نہ کہہ دیا ہے سینہ تو نہیں آئے گی جب تک ہم بھارت میں ولے کے دستاویجوں پہ ہستاکشر نہیں کرتے بھارت کے ساتھ ولے کے سندی پتر پر ہم ہستاکشر نہیں کرتے تب تک بھارت کی سینہ نہیں آئے گی اور ہم تو اب مارے جائیں گے اور اس سمیں پاکستانی سینہ شری نگر کے بالکل نزدیک میں تھی حملہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے قبائلی لوگ پاکستانی سینہ میں بھرپور مدد کر رہے تھے تو مہراجہ حریسنگ نے پھر دستاویج پہ ہستاکشر کیے بھارت میں جمہو کشمیر کا ولے ہوا اور جمہو کشمیر بھارت کا ابن انگ بنا اور سردار پٹیل کے سامنے جب یہ دستاویج پرستت ہو گئے کہ مہراجہ حریسنگ نے سویکار کر لیا ہے تو پھر سردار پٹیل نے آدیش کیا کہ اب بھارت کی سینہ جمہو کشمیر کوچ کرے گی تو بھارت کی وائیو سینہ نے اور تھل سینہ نے رات و رات چوبیس گھنٹے میں جمہو کشمیر میں جو آپریشن چلایا وہ دنیا کا سب سے عدبت آپریشن تھا ہزاروں سینک اتار دیا جمہو کشمیر میں اور ان سینکوں نے جو پراکرم دکھایا وہ بھی دنیا میں عدبت تھا آپ کلپنا کر سکتے ہیں شری نگر تک پاکستان کی سینہ پہنچ چکی ہو آپ سوچو کہاں تک آگئی سینہ وہاں تک پاکستان کی سینہ پہنچ چکی ہو تب بھارت کی سینہ نے انٹری کی تھی پرویش کیا تھا اور پرویش کرتے کرتے گاجر مولی کی طرح سے پاکستانیوں کو کٹ دیا تھا اور پاکستانی پھر الٹے پیر بھاگے وہاں سے اور بھاگتے بھاگتے بھارت کی سینہ نے جب ان کا پیچھا کیا تو پاکستانی سینہ تک بھارت کی سینہ پہنچ گئی اور پاکستانی سینہ کا ایک بڑا حصہ بھارت کی سینہ کے قبجے میں آ گیا اور بھارت کی سینہ کے قبجے میں آ گیا تب بھارت کے سینک اتنے اتساہ سے بھرے ہوئے تھے اتنے جوز سے بھرے ہوئے تھے کہ بھارت کے پردان منتری کو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ کرنا مت بس تھوڑی محلت اور دے دو لاہور اور کراچی اب ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اسی سمیں پھر ہم سے ایک بھول ہو گئی اور اس بھول کی چرچہ مجھے کرنی ہے وہ بھول کیا ہو گئی بھارت کے پردھان منطری نے بھارت کے گرہ منطری کو بنا پوچھے اپنی طرف سے یدھ ویرام کی گوشنا کر دی یدھ ویرام کا نیم ہے کہ جب یدھ ویرام کی گوشنا کی جاتی ہے تو کیبینیٹ کی میٹنگ بلانی پڑتی ہے اور اس میٹنگ میں بات رکھنی پڑتی ہے اور پوری کیبینیٹ اس پہ صحیح مانے اور منطری منڈل کا سب کا ہاں ہو جائے تب پردھان منطری اس کی گوشنا کر سکتا ہے لیکن پردھان منطری مہودے نے نہ تو کیبینیٹ کی میٹنگ بلائی نہ ان کی سہمتی لی انہوں نے اپنے من سے گوشنا کر دی اور وہ گوشنا بھی انہوں نے ایسے نہیں کی لوگوں کے سامنے ریڈیو پہ جا کے کر دی گئے اور جا کر گوشنا کر دی اور اپنی طرف سے دنیا بھر کو یہ کہہ دیا کہ ہم سنیوں اکتراشتر سنگ کی مدہستتہ میں اس جمہو کاشمیر کے معاملے کو حل کریں گے مانے سنیوں اکتراشتر مہا سنگ آئے اور ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں چودری بن کر بیٹھے اور اس کا فیصلہ وہ یہ کرے کہ جمہو کاشمیر بھارت میں رہے گا کہ پاکستان میں رہے گا جب پہلے سے ہی جمہو کاشمیر کے مہاراجہ نے یہ بول دیا تھا ہستاکشر کر دیئے تھے دستاویج اس کے موجود ہیں کہ وہ تو بھارت میں بھلے کر چکے ہیں تو بھارت کے پردان منطری کو یہ کہنے کا کوئی بات نہیں بنتی کہ بھارت کے اور پاکستان کے بیچ میں جمہو کاشمیر کو ہم ایک ڈسپیوٹڈ ایریا مانتے ہیں ویوادت چھتر مانتے ہیں اور اس کا فیصلہ سنیوں اکتراشتر مہا سنگ میں ہوگا بس وہی سے یہ ایک چھوٹا سا بیان ہمارے گلے کی فانس بن گیا اور ہڈی بن گیا اب پاکستان بار بار اسی کو کہتا رہتا ہے کہ بھارت نے تو بولا ہے جمہو کاشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے ویوادت چھتر ہے اور بھارت نے تو بولا ہے کہ اس کا فیصلہ سنیوں اکتراشتر مہا سبا کے دوارہ ہوگا تو سنیوں اکتراشتر مہا سبا کے لوگ آئیں جمہو کاشمیر میں رہیں بھارت کی سینہ وہاں سے ہٹائی جائے پاکستان کی سینہ بھی وہاں نہ رہے اور جمہو کشمیر میں ایک جنمت سنگرے کرایا جائے اور وہ جنمت سنگرے کے آدھار پر جو تیہ ہو اس سے تیہ کیا جائے کہ جمہو کشمیر بھارت میں رہے گا کہ پاکستان میں رہے گا اب تکنی کی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے ولے ہو چکا تھا جمہو کشمیر کا تو یہ پرشنے ہی نہیں اٹھنا چاہئے تھا لیکن وہ ایک بڑی بھول ہو گئی اور اسی بھول نے جمہو کشمیر کو ویبادت چھتر انتر راشتری دنیا میں بنا رکھا ہے بھلے ہمارے لئے جمہو کشمیر بھارت کا انگ ہے لیکن سینکت راشتر مہا سوا کے لئے جمہو کشمیر ایک ویبادت چھتر ہے اور ویبادت چھتر میں چودریوں کو گسنے کا دخل کرنے کا عدھکار ہے تو جمہو کشمیر کے معاملے میں سینکتراشتر کو بھی دخل کرنے کا عدکار ہے اور وہیں سے یہ سارا معاملہ کھچڑی بن گیا کھٹائی میں پڑ گیا اچھا خاصا پورا جمہو کاشمیر وہاں کے مہراجانے دستاویجوں پر ہستاکشر کر کے بھارت کے ساتھ ولے کر آیا لیکن پردان منطری مہودے کے ایک چھوٹے سے بیان نے سارے معاملے کو بگاڑ دیا اب یہ معاملہ سینکتراشتر مہاسنگ میں ہے سینکتراشتر مہاسنگ میں آپ جانتے ہیں امریکہ دادا ہے جو امریکہ چاہتا ہے وہاں وہی ہوتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے وہاں کے لوگ وہی کرتے ہیں اور امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ جمہو کشمیر کا معاملہ سلج جائے کیونکہ وہ یہ مانتا ہے امریکہ کہ بھوش میں جمہو کشمیر کبھی امریکہ کی مدد کرنے کے لئے آئے گا اس لئے اس کو ویوادتی رہنے دو کیونکہ ویوادت چھتر میں گھسنے کے لئے راستہ کھل جاتا ہے امریکہ کو کیا انٹریسٹ ہے جمہو کاشمیر میں امریکہ کی یہ رننیتی ہے کہ بھوش میں کبھی بھی چین کے ساتھ ید لڑنا پڑا تو جمہو کاشمیر امریکہ کے سینکوں کے لیے شرنستلی بن سکتا ہے بھوش میں چین کے خلاف امریکہ کو ہوای عملہ کرنا پڑا تو امریکہ سے ہوای جہاز آ کر چین پر حملہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا پیٹرول ان میں نہیں چل پائے گا کہ امریکہ سے اڑان بڑھیں اور چین پہ آ کر حملہ کریں امریکہ کے ہوای جہازوں کو اڑ کر پہلے اترنا پڑے گا بھارت کے کسی علاقے میں جو چین کے نزدیک ہے پھر دوبارہ اس میں ایدھن بھرا جائے گا تب جا کر وہ حملہ کر پائیں گے تو امریکہ کو دکھائی دیتا جمہو کاشمیر بہت سرکشت ہے چین کی سیمہ وہاں سے لگتی ہے تو بھوش میں کبھی چین سے ید لڑنا پڑا امریکہ کو تو جمہو کاشمیر امریکہ کے لیے ائر بیس کا کام کرے گا اور یہ ائر بیس تب ہی تک کام کرے گا جب تک جمہو کاشمیر بہوادت ہے اس لئے امریکہ اس معاملے کو حل ہونے ہی دینا نہیں چاہتا سنی اکتراشت مہا سوا میں جب جب یہ بشے آیا جب جب یہ بحث ہوئی امریکہ نے ویٹو لگا کر اس کو فسایا اور اس کو حل نہیں ہونے دیا اور آج تک یہ حل نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ حل نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا انتیم دش پرنام کیا ہو رہا ہے اور جمہو کاشمیر کی جنتہ کہتی ہے کہ ہم بھارت میں رہیں گے آپ بولیں گے جمہو کاشمیر کی جنتہ کیوں کہتی ہے بھارت میں رہیں گے اتنی بار جمہو کاشمیر میں چناو ہو چکے ہیں اور اتنی بار بھارت کی پارٹیوں کو لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے اور اتنی بار وہاں بھارت کے نیتاؤں کی سرکاریں بن چکی ہیں اس سے بڑا پرمان اور ثبوت کیا چاہیے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ بھارت میں ہی رہنا چاہتی ہے لیکن جمہو کشمیر کے کچھ نیتا جو امریکہ سے پیسہ پاتے ہیں جن کو پاکستان سے دھناتا ہے وہ الگ راگ الابتے رہتے ہیں اور انہوں نے کچھ سنگٹھن بنا رکھے ہیں اور ان سنگٹھنوں کی مدد سے گاہے بگاہے وہ ایک شگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں اور ان کا ایک ہی شگوفہ ہے پلیوی سائٹ ہونا چاہیے جنمت سنگرے ہونا چاہیے اب میں بانتا ہوں کہ ووٹ کی راجنیت سے بڑا جنمت سنگرے اور کون سا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چنی ہوئی سرکار وہاں پر ہے اس کے پہلے بھی ووٹ ہوئے ہیں اور اس کے پہلے بھی چنی ہوئی سرکار بن چکی ہے تو ساری دنیا کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ وہاں چنی ہوئی سرکاریں بن رہی ہیں اور ووٹ کی طاقت پر بن رہی ہیں ان کو تو وہ جنمت سنگرے والی بات پلیوی سائٹ والی بات دکھائی دیتی ہے جو گلتی سے پنڈی جوارلہ نہرو کے مو سے نکل گئی اور ہمارے لیے فاسک بن گئی گلے کی ہڈی بن گئی اب اسی کو آدھار لے کے آتنکواد چل گیا ہے اسی کو آدھار لے کر آتنکوادی گتویدی چل رہی ہے اور ان آتنکوادی گتویدیوں سے ایک علاقہ ہے جو پوری طرح سے پربابت ہے اور وہ اتنی بری طرح سے پربابت ہے کہ وہاں رہنے والے مول نوازیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر دوار چھوڑ کر سمپتی چھوڑ کر بھاگ کر کہیں دوسری جگہ شرنارتی کے روپ میں رہنا پڑا رہا ہے یہ بھارت میں ہی ہو رہا ہے دنیا کے شاید کسی دوسرے دیش میں اس کا ادھارن نہیں ملے گا اپنے ہی دیش کے مالک اپنے ہی دیش کے راجہ اپنی ہی سمپتی اور سببتہ کے مالک اپنی سب سمپتی سببتہ سنسکرتی کو چھوڑ کر کہیں شرنارتی کی طرح سے جیون بٹا رہے ہیں میں تو جمہوں میں گیا ہوں دلی میں گیا ہوں میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے جہاں جمہوں کشمیر سے نشکاشت پنڈت جمہوں کشمیر کے پنڈت بہت درد بھری جندگی بٹا رہے ہیں ان کی پیڑیاں گمنامی میں کھو رہی ہیں ان کی سببتہ ان کی سنسکرتی گمنامی میں کھو رہی ہے یہ سب سے بڑا درد ہمارے دیش کو ملا آزادی کے پچھلے 63 ورشوں میں چھوٹی چھوٹی کچھ بھولوں نے اتنا بڑا ہم کو سجا دے دیا ہے اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا سیکھنا ہے میرا آپ سے ونمر نویدن ہے جو اس پوری درگٹنا سے ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہم پرماد نہ کریں اور ایسی بھاشا اور ایسی بولی کا استعمال کبھی نہ کر دیں کہ بھوش میں ہمارا ایک چھوٹا سا واقع بھارت سواب ایمان کے پورے کام کے لیے مشکل بن جائے اس پوری درگٹنا سے جو سیکھ لینے کی ضرورت ہے اور دوسرا انماد میں آ کر آویش میں آ کر جوش میں آ کر ہوش کو کھو کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں جو بھوشی کے بھارت کے لیے خطرہ بن جائے اس بھول سے ہمیں یہی جاننا اور سیکھنا ہے ایک اور بھول کے بارے میں آپ سے چرچہ کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑے دن بعد ہوئی پاکستان کو ہم نے ہرا دیا جمہو کشمیر کو آزاد کرا لیا بھارت کا انگوی بن گیا اس کے بعد پھر پاکستان نے دوسرا ہس کیا اور آپ جانتے ہیں انیس سو پیسٹھ میں حملہ کیا انیس سو پیسٹھ کے پاکستانی حملے کے پہلے انیس سو باسٹھ میں چین کا بھی حملہ ہوا اور چین کے حملے میں ہم سے ایک بڑی بھاری بھول ہوئی بھارت دیش میں چین کے راشترپتی آئیتیں چاہو ان لائی اور ان کی بھارت کے پردھان منتری سے بارتہ ہوئی تھی اور وہ بھارت میں آ کر یہ بات کر کے گئے تھے کہ بھارت اور چین تو بھائی بھائی ہیں کبھی بھوش میں ان کی دشمن ہونے کی کوئی سمبھاونہ نہیں ہے اب چین کے راشترپتی کی اس بات کو بھارت کے پردھان منتری نے برحم واقع مان لیا اور بھارت کے پردھان منتری نے اس سے زیادہ جور سے کہنا شروع کر دیا ہندی چینی بھائی بھائی ہندی چینی بھائی بھائی اب چین ایک آنکھ لگا کے بیٹھا تھا بھارت پر اور وہ بھارت کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور یہاں آ کر ان کا راشترپتی کہہ رہا تھا کہ بھارت اور ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں چین اپنے دیش میں تیاری کر رہا تھا بھارت پر حملہ کرنے کی کیونکہ چین کو بھارت کا کچھ علاقہ چاہئے اور وہ علاقے کا نام کیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں ہمارا جو لڈاک ہے لڈاک کے ساتھ لگا ہوا ایک بہت بڑا چھیتر ہے جس کو اکسائی چن کہا جاتا ہے یہ اکسائی چن ہزاروں سال سے لڈاک کا انگ رہا ہزاروں سال سے جتنے پرانے سے پرانے دستاویجوں کو کھول کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اکسائی چن کا جو چھیتر ہے وہ لڈاک کا ابھن انگ ہے اور چین کی نظر اس اکسائی چن پر لگی ہوئی تھی بھارت کی آزادی کے پہلے چین کی سرکار نے انگریجوں کی سرکار کے ساتھ کچھ سانٹکانٹ بھی کی تھی اور سندی بھی کی تھی ایک بار انگریجوں کی سرکار نے اکسائی چن کا ایریا چین کو دے دینے کی گوشڑا کی تھی بعد میں انگریجوں کا اور چینی لوگوں کا آپس میں کچھ بیواد ہو گیا جھگڑا ہو گیا تو انگریج اپنی بات سے پلٹ گئے تھے تو یہ جو اکسائی چن ہے وہ لڈاک کا چھترہ ہزاروں ورشوں سے چین کو وہ چاہیے تھا انگریجوں سے ایک بار انہوں نے لینے کی کوشش کی تھی 1912 کے آس پاس اور انگریجوں نے گوشڑا بھی کر دی تھی کہ چین کے ساتھ اگر ہم کوئی سندی کریں تو بدلے میں اکسائی چن چین کو دیا جا سکتا ہے بس ایک ہی شرط ہے کہ چین تبت کو ایک سوطنتر دیش کی ماننیتہ دے چین نے وہ نہیں کیا تبت کو سوطنتر دیش کی ماننیتہ نہیں دی تو انگریج پیچھے اٹ گئے اور انہوں نے کہا اکسائی چن بھی ہم چین کو نہیں دے سکتے وہاں سے یہ ویواد شروع ہوا آزادی جیسے ہی ملی تو چین کی نظر تھی کہ اکسائی چن بھارت سے لینا ہے اس لیے چین نے 1962 میں بھالت پر حملہ کر دیا اور اس حملے کے پہلے کی پرستتی اپنے دیش میں یہ تھی کہ بھارت کے پردان منتری ہر جگہ بھاشن کرتے تھے اور بولتے تھے ہندی چینی بھائی بھائی ہندی اور چین میں تو کبھی جھگڑا ہوگا نہیں یدھ ہوگا نہیں تو اس لیے ہتیار بنانے کی ضرورت نہیں سینہ کو رکھنے کی ضرورت نہیں سینہ کی طاقت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تو بھارت میں ہتیار بنانے والی جو فیکٹریوں تھیں ان کو بند کرانے کا آدیش آیا کیوں کیونکہ سینہ کے اوپر زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ سینہ کو طاقتور بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ کوئی ہمارا دشمن ہی نہیں ہے جو سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے چین وہاں کے راشترپتی بول کر چلے گئے کہ ہندی چینی بھائی بھائی تو اب تو کیا ہمیں پرمان پتر چاہیے اب تو چین ہمارا بھائی ہو گیا اب ہم کو تو لڑنا نہیں ہے اتفادن کرنا نہیں ہے سینہ پر خرچ بڑھانا نہیں ہے اور سینہ پر جو خرچہ ہوگا وہ کسی اور وکاس کے کام میں خرچ کریں گے تو سرکار کی یہ نیتی بن گئی تو پوری سینہ ڈھیلی پڑ گئی سینہ کو ہتیاروں کی سپلائی کم ہو گئی سینہ کے اوپر خرچ ہونے والا پیسہ کم ہو گیا سینہ کے لوگوں کو ملنے والی تنکھائیں کم ہو گئی اس طرح سے سینہ میں کافی کچھ مانسی گروپ سے اسنتولن شاریر گروپ سے اسنتولن آ گیا اور تیاری میں تو بہت کمی آئی چین نے موقع دیکھ لیا اور ایسا ہی موقع دیکھ کر انہوں نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں بڑی فضیعت ہوئی چین کی طرف سے انیس سو باسٹ میں جب حملہ ہوا ہمارے دیش پر تو بھارت کی سینہ بلکل تیار نہیں تھی اس حملے کے لئے سینہ کو سپنے میں بھی بھروسہ نہیں تھا کہ چین سے حملہ ہوگا کیونکہ بھارت کے پردان منطری کو بھروسہ نہیں تھا کہ چین حملہ کرے گا لیکن وہ حملہ ہو گیا اور حملہ ہوا تو ہماری کوئی تیاری نہیں تھی آنن فانن میں ہمارے ایک ہزار تین سو تراسی سینک شہید ہو گئے تھوڑے ہی سمیہ میں اور جب اتنے سینکوں کی مرت شریر آنے لگے سیما پر سے تب بھارت میں کھلولی مچی اور کھلولی مچی اور پھر یہ تیاری شروع ہوئی کہ چین کی سینہ کا جواب دینا چاہیے اور اس حملے کا پرتکار کرنا چاہیے تب تک چین ہمارے بہتر ہزار ورگ میل جمین پر قبجہ کر چکا تھا اور بہتر ہزار ورگ میل جمین جب چین کے قبجے میں آئی تو چین کے راشت پتی نے ایک دن اپنی طرف سے گوشنا کر دی کہ اب ہم یدھ ورام کرتے ہیں اور اس طرح سے یدھ ورام خود یدھ شروع کیا خود سے یدھ ورام بھی کر دیا کیونکہ جو علاقہ لینا تھا وہ لے لیا انہوں نے اور وہی بہتر ہزار ورگ میل ہماری جمین آج تک چین کے قبجے میں ہیں اور پرم پجنے سوامی جی نے جو درد آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے دیش کا کیلہ مانسروور بھی چین کے قبجے میں یہ انیس سو باسٹ کی لڑائی میں ہم سے چھنا یا انیس سو باسٹ کے یدھ میں ایک طرح سے ہماری پراجے ہوئی اور اس پراجے میں یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور آج تک یہ ہمارے ہاتھ میں واپس نہیں آیا دکھ اور دربہ کی یہ ہے کہ بھارت کی سنسد نے کئی بار اپنے پرستاؤ پارت کیے اور یہ کہا کہ بھارت کا جو علاقہ ودیشیوں کے قبجے میں ہے اس کو واپس بھارت میں لانا ہے سنسد نے کئی بار پرستاؤ پاس ہو چکا ہے لیکن اس پرستاؤ پر عمل آج تک نہیں ہو پایا اور آزادی کے 63 ورشوں میں بھی وہ علاقہ واپس نہیں آ پایا وہ گیا سو اپنے ہاتھ سے نکلی گیا اور اس کے بعد چین نے ایک نیا شگوفہ کھڑا کر دیا کہ اکسائی چن کا کچھ اہریہ تو اس نے ہم سے چھینی لیا جس میں کیلاش مانسوروبر جیسا چھتر چلا گیا ہمارے دیش کا جو ارنانچل پردیش ہے جس کو کبھی ایک زمانے میں انگریجوں کی بھاشا میں نیفہ کہا جاتا تھا نورتیسٹ کا جو علاقہ ہے اتری پورو کا جو علاقہ ہے ارنانچل اب چین کہتا ہے کہ یہ بھی ہمارا ہے اور ارنانچل پردیش میں ایک چھتر ہے جس کو توانگ کہتے ہیں چین پتہ نہیں کہاں سے جھوٹے سچے دستاویج پرستد کرتا ہے دنیا کے سامنے اور کہتا ہے کہ یہ تبانگ تو ہمارا ہے یہ کبھی تبت کا انگ رہا ہے اور تبت اس سمئے چین کے کبجے میں ہے اس لئے تبانگ چین کا ہونا چاہیے اور اس لئے ارنانچل پردیش میں جب بھی بھارت کے پردان منتری جائیں یا بھارت کے راشتر پتی جائیں تو چین کے راشتر پتی کی طرف سے ایک بیان آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا چھتر ہے یہ ہمارا چھتر ہے بھارت کے راشتر پتی کیوں جا رہے ہیں اور ارنانچل پردیش اور اس تبانگ کے چھتر میں وکاس کے کام کے لئے اگر کوئی انتراشتر یہ سنستہ مدد دے تو چین اس میں اڑنگے لگا دیتا ہے روڑے اٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سنستہ آپ بھارت کو مدد نہیں مجھے بات کرو ارنانچل پردیش میں کیا ہوگا بھارت نہیں تیہ کرے گا کہ ارنانچل پردیش میں کیا ہوگا تو اب ہماری سرکار کے لئے فضیحت یہ ہو گئی ہے کہ جو گیا علاقہ اس کی بات تو سرکار نے کرنا ہی بند کر دیا اب چین نے ارنانچل پردیش میں دعویٰ کرنا شروع کر دیا اب ہماری سرکار پوری طاقت سے ارنانچل پردیش کا ہی ڈیفنس کرنے میں لگی رہتی ہے کبھی چین کے سامنے اوفنسیب نہیں ہو پاتی ہماری سرکار کتنا چالاک دیش ہے چین جو علاقہ لینا تھا وہ لے لیا ید کر کے اور بھارت کی سینہ کی پراجے ہو گئی اور ہمارے دیش کی سینہ کی تیاری نہیں تھی اس لئے پراجے ہو گئی اگر تیاری ہوتی تو شاید نہیں ہوتی پراجے تو وہ چلا گیا اب نیا علاقہ بھی لینا ہے اس کے لئے دباؤ بنانا اس نے شروع کر دیا ہے آپ اگر دینک نیمت سماچار پتر پڑھتے ہو اور اکھوار کے ساتھ پترکائیں پڑھتے ہو تو اکثر آپ کو یہ خبر آتی ہوگی کہ چین نے عرنانچل پردیش پر اپنا دعویٰ کیا چین نے تبانگ پر اپنا دعویٰ پیش کیا چین نے اپنے نقشے میں عرنانچل پردیش کو دکھا رکھا ہے چین نے اپنے نقشے میں تبانگ کو دکھا رکھا ہے جبکہ یہ دونوں چھیتر بھارت کے ہیں اور بھارت کے قبضے میں ہیں تو وہاں ایک چھوٹی سی گلتی ہوئی ہم سے کہ سینہ کی تیاری نہیں ہو پائی اور سینہ کی تیاری اس لیے نہیں ہو پائی کہ چین ہمارا بھائی ہے ہم کو پتا نہیں کہ دنیا میں جو دیش ہوتے ہیں ان کے سممند ایک جیسے اور اس تھر کبھی نہیں ہوتے ہر دیش کے سممند اس دیش کی راجنیتک پریستی کے حساب سے گھٹتے بڑھتے ہیں یا بدلتے رہتے ہیں کوئی دیش آج ہمارا بھائی ہے کل کو دشمن ہو سکتا ہے کوئی دیش ہم کو یہ کہے گا کہ ہم تو آپ کے سب سے سچے مطر ہیں کل کو پتا چلا کہ وہی سب سے زیادہ وش دھر ہے اور ہم کو کاٹ کھائے گا اور پورا وش اور جہر ہمارے دیش میں گھول دے گا اس لیے ہمیشہ سینہ کی چوکسی اور تیاری رہنی چاہیے تھی لیکن وہاں گلتی ہو گئی اور ہم ہمارا بہتر ہزار ورگمی علاقہ گھوا بیٹھے جو آج تک نہیں آیا اور دکھ اور درد یہ ہے کہ بھارت کے کسی ناغرک کو کیلاش مانسوروور کی پرکرمہ کرنے کے لیے جانا پڑے تو چین کی سرکار سے ویزا لینا پڑتا ہے اور ان کی انمتی کے بنا ہم ہمارے کیلاش مانسوروور میں پیر بھی نہیں رکھ سکتے اتنی گلامی کی استطیق ہماری ہے کیلاش مانسوروور کے بارے ہزاروں یا تری ہر سال کیلاش مانسوروور جاتے ہیں اور وہ وہاں بہت سارا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں لیکن وہ سارا پیسہ چین کی ارثوے وستہ کو مجبوط کرنے میں جاتا ہے اس کا ایک انچ بھی بھارت کی مجبوطی کے کام میں نہیں آتا اس پیسے کا ایسی استطیق ہمارے دیش کی بن گئی تو پھر سے ایک چھوٹی سی بھول ہوئی اور اتنی بڑی سجا ہم نے پائی کہ ہزاروں ورگمیل ہمارا علاقہ چلا گیا ہمارا پویت ترتیر تھستان چلا گیا اور ہمارے دیش کے لوگوں کا منوبل ٹوٹا اور سینہ کا منوبل ٹوٹا وہ الگ اور آپ جانتے ہیں کہ اس چین کے یدھ کی 1962 کی جو ہماری پراجے ہوئی اس پراجے نے ہی شری جوارلال نہرو جی کی جان لی ان کے نزدی کی لوگ بتاتے ہیں کہ حادثہ اتنا گہرا لگا ان کے دل پر کہ چین نے دھوکہ کر دیا جس دیش پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کر دیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے اور 27 ماہ 1964 کو وہ سورگواسی ہو گئے اس دیش کو اور دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد بھارت کی کمان شری لال بہادر شاستری جی کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے بہت بڑا پراکرم دکھایا اس دیش میں پردان منتری بنتے ہی انہوں نے دو باتیں کہیں پورے دیش کو ایک تو کہا کہ اس سینہ کو طاقتور بنانا ہے چاہے اس کے لئے کتنے بھی سنسادن جھٹانے پڑے چاہے اس کے لئے کہیں سے بھی مدد لانی پڑے اور چاہے اس کے لئے دیش کو ایک سمیں بھوجن چھوڑنا پڑے لیکن سینہ کی طاقت کو بڑھانا ہے اور سنسادنوں کو جھٹانا ہے کیونکہ سینہ کی طاقت اگر کمزور ہوئی تو دیش کے اوپر پھر کوئی ودیشی حملہ ہوگا اور پھر ہزاروں ورگ میل جمین ہمارے ہاتھ سے جائے گی تو شری لال بہادر شاستری جی نے نیتی کو اُلٹ دیا شاستری جی کے پہلے کی سرکار کی نیتی تھی سینہ پہ خرچہ نہیں کرنا یدھ کے سامان کا اُتھپادن نہیں کرنا ہتھیار نہیں بنانے اب شاستری جی نے اُلٹ دیا کہ سینہ کے اوپر ہی سب سے زیادہ خرچہ کرنا ہے اور یدھ کے ہتھیاروں کے اوپر خرچہ بڑھانا ہے اور جو کارکھانے بند کرائے گئے ہیں ان کو پھر سے اُتھپادن میں لگانا ہے تو پورے بجٹ کا لگ بگ پچیس پرتیشت حصہ انہوں نے سینہ کے لیے آونٹت کیا بھارت کے اتحاس میں وہ پہلے اور آخری پردان منطری ہے جنہوں نے بجٹ کا پچیس پرتیشت حصہ سینہ کے لیے آونٹت کیا اور سینہ کو کھلی چھوٹ دی کہ آپ تیاری کرئے اور ایسی تیاری کرئے کہ کل یدھ لڑنا ہے دشمن کبھی بھی پھر آ سکتا ہے پلٹ وار کر سکتا ہے تو سینہ میں چاک چوبندی شروع ہوئی سینہ میں ہتیار بننا شروع ہوئے طاقت بڑھی اور شاستری جی نے یہ جو نعرہ لگایا تھا نا وہ خالی نعرہ نہیں تھا جہ جوان جوانوں کی جہ ہونی ہی چاہیے اس کے لیے انہوں نے کر کے دکھا دیا طاقت بڑھی سینہ میں سب کام پھر اچھے سے شروع ہو گئے اور سینہ کی طاقت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ انیس سو پینسٹ میں پھر پاکستان کا حملہ ہوا آپ سب ہی جانتے ہیں اور پاکستان اس غلط فہمی میں تھا کہ بھارت کی سرکار کی نیتی ایسی ہے کہ سینہ کی مدد کم کرو پیسے کم خرچ کرو تو پاکستان اس غلط فہمی میں تھا کہ اس سمیں بھارت پر حملہ کریں گے تو جمہو کشمیر کو لے لیں گے کیونکہ بھارت کی سینہ کمزور ہے کیونکہ چین سے پراجت ہو چکی ہے کیونکہ چین سے ہار چکی ہے تو پاکستان نے انیس سو پینسٹ میں مانے چین ید ختم ہونے کے لگ بگ دو ڈھائی ورشوں میں ہی پاکستان کا حملہ سر ہو گیا لیکن پاکستان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بھارت کا پردان منتری بدل چکا ہے بھارت کی نیتیاں بدل چکی ہے بھارت کی سینہ بدل چکی ہے سینہ کی تیاری بہت ہو چکی ہے ہتیار ان کے پاس بہت آگئے ہیں گولہ بارود بھرپور ہے ان کے پاس تو جب پاکستان کا حملہ ہوا نا انیس سو پینسٹ میں تو بہت بری پراجے ہوئی پاکستان کی بری طرح سے مارا بھارت کی سینہ نے پاکستان کو اور آپ حیران ہو جائیں گے حملہ شروع ہونے کے بارے دن کے اندر پاکستانی سینہ کے پسی نے چھوٹ گئے تھے پاکستانی سینہ کے جو سینہ نائک ہے نا انہوں نے اپنی آتم کتھا میں لکھا ہے کہ انیس سو پینسٹ کے ید میں تو ہم ایسے برے فسے ہم کو کلپنا نہیں تھی کہ بھارت کی سینہ اتنی طاقت سے جواب دے گی ہم تو اس کلپنا میں تھے کہ ابھی جا کے دلی پہ کب جا کر لیں گے ہم تو ایک پاکستانی سینہ نائک نے مزاق میں کہہ دیا تھا کہ سویرے کی چاہے لاہور میں پیئے اب شام کا کھانا میں دلی میں کھاؤں گا چیس کلپنا سے آئے تھے وہ تو حملہ کرنے کے لئے لیکن بھارت کی سینہ کی تیاری اتنی جبرجس تھی کہ دات کھٹے ہو گئے اور بارے دن میں پاکستانی سینہ کا اسی پرتشت گولہ بارود خرچ ہو گیا بارے دن میں اتنی بھینکر لڑائی ہوئی اتنی بھینکر مارا ماری ہوئی پریڈام کیا ہوا دیرے دیرے پاکستان کو لگا کہ اب پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا اور بھارت کی سینہ نے جب مارنا شروع کیا تھا پاکستانی سینہ کو تو لاہور تک علاقہ کبجے میں لے لیا پھر لاہور تک بھارت کی سینہ پہنچ گئی 1965 میں اب پاکستان کا ڈر بڑھ گیا کہ یہ لاہور گیا ہاتھ سے پھر کراچی گیا پھر اسلام آباد گیا پھر ہیدر آباد گیا اب بچے گا کیا تو پاکستان بھاگ کر امریکہ کے پاس پہنچ گیا